ویلکم تو میر چینل کچن وید ادیلا آج ہم بنا رہے ہیں بادام کا شربت یا سردائی یا اسے تھنڈائی بھی کہا جاتا ہے اس کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے بادام لیے ہیں میں نے تقریباً ادھا کپ چاروں مغز یا میرن سیڈ لیے ہیں دو ٹیبل سپون انہیں میں نے یہ دھوکے سٹرین آؤٹ کر لیا ہے چھوٹی علائچی لیے ہیں پانس سے چھے ادھا سونفلی ہے 1 ٹیبل سپون یا فینل سیڈ یہاں میں شگر لے رہی ہوں یہ ٹیسٹ کے اقارڈنگ لے گے تھنڈا پانی لیا ہے اور تھنڈا ملک یوز کر رہے ہیں تو چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف میں نے بلینڈر میں سب سے پہلے میں بادام کر دوں گی باداموں کو میں نے سوک کر کے انہیں پیل آؤٹ کر لیا تھا پہلے ہی میلن سیڈز جا رہے ہیں چھوٹی علائچی اور یہ فینل یا سونف اب چاہیں تو اس میں خشکش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تھنڈا پانی اٹ کریں گے گرینڈ کرنے کے لئے تقریباً دو کپ پانی ڈالا ہے میں نے اب اسے گرینڈ کر دیں تمام چیزیں اچھے سے گرینڈ ہو جانی چاہیے یہ گرینڈ ہو چکا اب میں ایک لاؤس لے رہی ہوں سٹین کرنے کے لئے آپ چاہیں تو وائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ کلرڈ اوویلیبل تھا تو میں یہ یوز کر رہی ہوں اچھے سے اسے سوک کر رہے اور سکویز کر لیں تاکہ ایکسٹر وائٹ اس میں سے نکل جائے اب ایک جگ لیں شربت بنانے والے ہیں اس کے اوپر ہم سٹینر رکھیں گے اور اس کے اوپر یہ کلوث رکھیں گے اب چاہیں تو کپڑے کو ویسے ہی جگ کے اوپر رکھ سکتے ہیں لیکن اس طرح سے رکھنے سے یہ ہینڈل کرنا ایزی ہوتا ہے اب ہم نے جو بلینڈر میں اپنا مکسچر تیار کیا ہے اسے سٹین اوٹ کر لیں گے اس کی تاثیر بہت ہی تھنڈی ہوتی ہے آپ رمضان میں افتاری کے وقت اس کو بنا سکتے ہیں یا اپنی آم روٹین میں گرمیوں میں ایزا مشروب استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کا ریزیڈول تمام اس کے اوپر ہی رہ گیا ہے اسے اچھے سے ہم سکویز آؤٹ کر لیں گے تاکہ اس میں کوئی بھی لیکوڈ باقی نہ رہ جائے ریزیڈول بلکل بھی اندر نہیں جانا چاہیے اگر چلا جائے وہ تو گلے میں ایریٹیشن کرتا ہے اس سے کف وغیرہ کا پروبلم ہوتا ہے پھر دیکھیں اچھے سے ہم نکال لیں گے جو بھی پانی ہو بیچ میں اب اس میں باقی کا پانی بھی ایٹ کر دیں اور اس میں ملک جا رہا ہے قریباً دو سے اڑھائی کپ میں نے اس میں ملک کے یوز کی ہے مکس کر لیں اور یہ ہمارا بیورچ تیار ہے اب شوگر اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اپ یوز کر لیں جب آپ نے یوز کرنا ہو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو کیسی لگی میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں